صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی آپ کے جسم مبارک اور مٹی کے درمیان تاکہ یعنی وہ مٹی نہ لگے جسم مبارک اور کفن کو تو وہ یہ جو انہوں نے ایک عقیدہ گھڑاو ہے نا المحنت کے اندر دیوبندیوں نے بریلوی بھی مانتے ہیں کہ وہ حصہ زمین جو حضور کے ساتھ ٹچ کیے ہوئے ہیں سر کوئی حصہ زمین ٹچ نہیں کیا وہ بیچ میں سرخ چادر ہے اور اس کے بعد کفن بھی ہے تو آنڈا وہ کہا کریں کہ وہ سرخ چادر اور وہ سفید کفن جو حضور کے ساتھ ٹچ ہوا ہے اس کے بارے میں میں کچھ چیز بنائے ہیں ہم تو انجیننگ کریں گے میں اس پر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا کچھ عرصہ صبر کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی جب انہیں دیا ہوا جو ایک اللہ کی طرف سے ایک سمجھ لیں زخم خوشک ہونے لگے گا تو پھر دوبارہ سے ہم انشاءاللہ تعالی ان کے بزرگوں کے عقائد کئی انجیننگ کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں تو قبر کے اندر آپ چٹائی بچھا سکتے ہیں یعنی اس کو میت کو مٹی سے بچانے کے لیے یہ بالکل درست ہے اور قبر کے اوپر پانی چھڑکنا مٹی کے بعد ڈالنے کے بعد یہ بالکل درست ہے اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں آپ کو کوئی اتر وغیرہ کی بوتل ضائع کرنے کی ضرورت ہے اس لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے پھولوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو کوئی اس طریقے سے ثابت نہیں ہے اب وہ جس طریقے سے قیاس کر رہے ہیں تو وہ پھر قیاس ملٹیپلائی ہوتا جائے گا اور مجھے اس کی کوئی لوجک سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس میں فضول خرچی والا انصر بھی اور قبر کی ایک ضرورت سے زیادہ تعظیم والا معاملہ بھی آ جاتا ہے جو اس میں فٹن نہیں بیٹھتا خصوصا ہمارے معاشرے کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ دس چیزیں ہوتی ہیں تو ایک بندہ آ کے صفر لگا کے اسے سو بناتا ہے ایک اور آ کے اسے ہزار بناتا ہے اور ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہاں ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ لوگوں کو اپنے معاملات کرنے کی جاز دیں یہاں تو لوگ قبروں پر ازانیں دے رہے ہیں یعنی اگر قبر پر ازان ہوتی تو نماز جنازہ سے پہلے ازان ہو جاتی نا وہ تو نماز تھی اسے پہلے ازان نہیں ہوتی جب نماز جنازہ سے پہلے ازان نہیں ہے قبر کے پر ازان کہاں سے پھر میت کے ساتھ جاتے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ اونچی عواز میں پڑھتے ہیں آپ اگر کہہ دیں کہ بھئی یہ ثابت کہوں کہتے ہیں آپ کلمے کو نہیں مانتے آپ دیکھیں کہ کس کس قسم کی چیزیں ساتھ جوڑی ہوئی ہیں بھئی اگر اسی جی کے طریقے سے ہی چیزوں کو منوانا ہے یہ تو پھر کل کو ہم کہیں گے کہ آپ جنازے کی ازان اور عید کی ازان شروع کریں تو یہ کہیں گے نبیل اسلام نے نہیں دی ہے ثابت نہیں ہے تو آپ کہیں پھر ہم ان کو پھر یہ کہیں گے کہ پھر آپ تو ازان کو ہی نہیں مانتے تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں لیکن جدر ہے وہاں مانتے ہیں تو سر ہم بھی وہیں پہ ازان مانتے ہیں جہاں پہ ہے اور پھر بلکہ وہ انگلی رکھے وہ فقہ انفیقی کتابوں میں دیوبند اور بریلیوی دونوں کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ انگلی رکھے تلقین کریں وہ جو ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی ویڈیو بھی آئی تھی کہ پڑ بیٹا تیر بیٹا پڑ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ دور ہو جائیں بھی فرشتے آنے والے ہیں یہاں پہ بس اس طرح سے چیزیں ان لوگوں نے بنا دی ہیں کیا کیا جائے اس طریقے سے کسی کو کوئی نفع نہیں پوچھایا جا سکتا زبردستی دھونس کے ساتھ میت کے لئے دعا کریں صحیح مسلم حدیث ہے کہ مرے وے شخص کو میت کو صرف تین چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے نمبر ون صدقہ جاریہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جو بعد میں بھی جاری ہے کسی نے کوئی مسجد میں پنکھا لگوا دیا کوئی چٹائی بچھا دی اور وہ بعد میں بھی لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں قرآن ترجمے والے رکھوا دیئے مسجد کے اندر دوسرا فرمایا علم کی بات جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی امام مسلم نے صحیح مسلم قیامت تک لوگ اس علم سے نفع حاصل کریں گے تو امام بخاری امام مسلم کا آٹومیٹکلی سواب مل رہا ہے اور تیسر فرمایا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کر دی ہے اس کا بھی سواب ملے گا صدقہ اور خیرات کا بھی سواب ملتا ہے وہ سن نسائی میں حدیثیں ہیں پورا ایک ٹاپک ہے میں نے اس کے پر ایک ڈیٹیل لیکچن ریکارڈ کروا دیا ہے اس سالے سواب کے دس طریقے جس میں میں نے بتایا کہ اس اس طریقے سے آپ میت کو نفع پوچھا سکتے ہیں اس میں میرے بھائی یہ پھولوں والا معاملہ کہیں پہ نہیں آتا اس کے ساتھ جتنی جڑی بھی چیزیں ہیں وہ جانبوچ کے میں ڈسکس کر دیتا ہوں تاکہ معاشرے کے اندر جو بدات ہیں وہ کلیریفائی ہو رہے ہیں ادربائیس تو جس کا جو دل کرتا ہے اس کے ساتھ ابھی تو بلکہ ایک اگلی بدت بھی شروع ہو چکی ہے آپ تو میت گھار میں رکھی ہوتی ہے وہاں پہ بھی لوگ اس کے گرد دائرہ بنا کے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض وقت اس شخص کی میت کے اوپر کلمہ اور قرآن پڑھ رہتے ہیں جس نے پوری زندگی قرآن کھول کے خود نہیں دیکھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے اس قرآن پڑھنے سے کیا انٹرسٹ ہوگا جس شخص نے اپنی زندگی میں قرآن کو سیریس نہیں لی باقی دعا کریں اللہ سے عبید رکھیں حسنِ ذن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آفیت والا معاملہ فرمائے گا لیکن ہمارا کام ہے ان چیزوں کو ہائلائٹ کریں تاکہ اگر کسی کی اصلاح کا کوئی پہلو نکلتا ہو تو نکل ہے باقی دون زبردستی کے ساتھ تو ہم چیزوں کو بنوانی سکتے ہیں تو میں نے یہ ایک اوورال ایک چیزیں کلیر کر دی تو اس کا اینڈ ریزلٹ کرکل یہ ہے کہ پھول ڈالنا ثابت نہیں ہے ٹہنی لگانا ثابت ہے پانی کا چھڑکاؤ کرنا ثابت ہے قبر کے اوپر اور قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا ثابت ہے قبرستان جاتے ہوئے دعا کرنا ثابت ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میت کو نفع پوچانے کے لیے کیونکہ اینڈ ریزلٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پھول کے ذریعے اس کو نفع پوچانا ہے تو وہ پھر جس طریقے سے نفع بتایا گیا اسی طریقے سے آپ نے پوچانا ہوگا